توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنسز کا جیل ٹرائل کا لدم قرار دینے کی درخواستوں پر سمات بان یہ پی ٹی آئی نے جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشنز کے خلاف درخواستے دائل کر رکھی ہیں اسی نوعیت کے کیس پر جسٹس میاں گل حسن اور انزیب نے فیصلہ دے رکھا ہے وکیل شویب شاہین کا ایسا موقف سامنے آیا ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے شہزاد علی نے ہمیں جوائن کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشنز کے خلاف درخواستے جو دائر کی تھی اس میں شویب شاہین جو ان کے وکیل ہے انہوں نے یہ بطایا عدالت کو کہ اسی نوعیت کا ایک کیس پر جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب فیصلہ دے چکے ہیں مناسب ہوگا کہ یہ کیس بھی جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کی عدالت کو منسکل کیا جائے شویب شاہین جو وکیل ہے بانی پی ٹی آئی چیرمن کے انہوں نے یہ بھی اتدا کی کہ دونوں مقدمات کے ٹرائل کا حکم امتنا جاری کر دیا جائے اور اس وقت جو ہے وہ سامباد ہائی کورٹ کا دو رکھ ریبین چیف جسٹس آمیر پاروک کی سربائی میں اس ماملے کی سماعت کر رہا ہے چیف جسٹس نے یہ رمارک کیے کہ جیل ٹرائل ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہوتا صرف وہ پیرامیٹر دیکھ رہے ہیں کہ جیل ٹرائل کا طریقہ کار کو فالو کیا گیا ہے یا نہیں چیف جسٹس نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ یہ نیب کیس ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا نیب لاؤ میں کچھ الگ ہے اٹارنی جنرل کو آنے کی محلت دیتے ہیں اٹارنی جنرل جو ہے وہ اس وقت عدارت میں پہنچ چکے ہیں اور اٹارنی جنرل جو ہے وہ وفاق قوجب موقع میں وہ عدارت کے سامنے پیش کر رہے ہیں اٹارنی جنرل منصور عوان اور اڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دکل جو ہے وہ بینچ کے سامنے پیش ہوئے اور اٹارنی جنرل نے عدارت کو یہ بتایا ہے کہ یہ کیس اس سے مختلف ہے ٹھیک ہے شہزاد آپ کا بہت شکریہ بانی پی ٹی آئی نے یہ جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشنز کے خلاف درخواستے دائل کر رکھی ہیں اسی نوائیت کے کیس پر جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے فیصلہ دے رکھا ہے وکیل شویب شاہین کا ایسا موقع سامنے آیا ہے اسی پر بات کریں گے پر نمائدے شہزاد علی نے ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد بتائے گا اس سے مطالق آج کورٹ میں توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنسز کا جیل ٹرائل کلند مقرار دینے کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے درخواستے دائر کی تھی ان پر اسلامباد آج کورٹ کا ڈیویجین بینچ چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جاگیری پر مجتمل دو ارکر بینچ سمار کر رہا ہے بانی پی ٹی آئی نے جیل ٹرائل کے نوٹفکیشن کے خلاف درخواستے جو دائر کی تھی اس میں شویب شاہین جو ان کے وکیل ہے انہوں نے یہ بتایا عدالت کو کہ اسی نویت کا ایک کیس پر جسٹس میا گل حسن اور انگزیب فیصلہ دے چکے ہیں مناسب ہوگا کہ یہ کیس بھی جسٹس میا گل حسن اور انگزیب کی عدالت کو منتقل کیا جائے شویب شاہین جو وکیل ہے بانی پی ٹی آئی چیئرمن کے انہوں نے یہ بھی بتا کی کہ دونوں مقدمات کے ٹرائل کا حکم امتناہ جاری کر دیا جائے اور اس وقت جو ہے وہ سمباد ہائی کورٹ کا دو رکری بینچ چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربائی میں اس اور معاملے کی سماعت کر رہا ہے چیف جسٹس نے یہ رمارک کیے کہ جیل ٹرائل ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہوتا صرف وہ پیرامیٹرز دیکھ رہے ہیں کہ جیل ٹرائل کا تریقہ کار کو فالو کیا گیا ہے یا نہیں چیف جسٹس نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ یہ نیب کیس ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا نیب لا میں کچھ الگ ہے اٹارنی جنرل کو آنے کی محلت دیتے ہیں اٹارنی جنرل جو ہے وہ اس وقت ادارت میں پہنچ چکے ہیں اور اٹارنی جنرل جو ہے وہ مفاق کو جو موقع میں وہ دارت کے سامنے پیش کر رہے ہیں اٹارنی جنرل منصور عبان اور اڈیشنل اٹارنی جنرل اکبال دکل جو ہے وہ بینچ کے سامنے پیش ہوئے اور اٹارنی جنرل نے ادارت کو یہ بتایا ہے کہ یہ کیس اس سے موقع ہے شہزاد آپ کا بہت شکریہ